نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکا کے رکھتا ہے آواز کا بلند ہونا عدب کی کمی ہے نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا انسان کی چڑھ میں گرنے سے اتنا گندہ نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے رب کو اوپر نہ ڈھونڈو ذرا سی گردن نیچے کر رب تجھے اپنے دل میں ملے گا غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطل میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے آپ برداش کرنا سیکھ جاؤ اور ماف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ عدب کرتے ہیں ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی عورت کے ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانا ساف گو ہونے اور مو پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ بات ہم کسی انپڑ کو تو سمجھا سکتے ہیں لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے زیادہ کی حویس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی لوگ نصیحت سے نہیں تھوکر سے سبک لیتے ہیں کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر تھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے ہمت کر سبر کر بکھر کر بھی سمجھ جائے گا یقین کر شکر کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا مدد کرنا ایک بہت مہنگا طوفہ ہے مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاہ پانا بھی ناممکن ہے منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے ہیں یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے پھر ہس ہس کر لوگوں کو بتائیں گے کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ تعالیٰ کی نیمت ہے رشتوں میں برداشت بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے گھبرائیں مت دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں ایک باشرو سے شروع نہیں کر رہے آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں کاش کہ کوئی آئینہ ایسا ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دی زمین کی وقالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں مطلبی لوگ کتنی عجیب بات ہے جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میتھی میتھی باتیں کرتے ہیں جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں خوش رہیں خوشیاں باتیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ